یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا تھا اور ہم سورة الفرقان کی کچھ آیات آپ کی فدمت میں ذکر کر رہے تھے جن میں اللہ تبارک پہ تعالی نے اپنے نیک بندوں اور ان کے اچھے ان عامال کا ذکر کیا ہے جو انہیں جہنم سے محفوظ رکھنے والے ہیں اور اس کے برعکس پھر یہ بیان فرما دیا کہ جو ان عامال کو جو ان چیزوں سے دور ہوگا وہ جہنم میں جائے گا بلکہ بروز قیامت اس کا عذاب اگر وہ کافر ہوا تو پھر اس کا عذاب دو گناہ کر دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں زلت سے رہے گا تو ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے جیسے میں نے وضاحت اور تفصیل سے آپ کی فدمت میں ذکر کی ہے آپ ہمارے پروگرام دیکھا کریں ریپیٹ جو ٹیلی کاسٹ ہے اس میں دیکھا کریں اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ اگر یہ کلپس وغیرہ ہوں تو خدارہ ان کو بھی بار بار دیکھیں اور اپنے بچوں کو سنوائیں اپنے دوستوں کو فارورڈ کریں کتنی ہم فضول چیزیں بھیجتے ہیں یہ بھیج دیا وہ بھیج دیا اچھا ایسے کلپس بھیجتے ہیں جن میں ایک وقتی اثر تو ہوتا ہے کوئی عمل کی ترغیب نہیں ہوتی ہے کوئی واقعہ ہے واقعہ سنا دل پر اثر وہا ہوئی ہے بہت برا ہوا لیکن کوئی عمل کیا کرنا ہے یہ نہیں بتایا گیا ہمارے یہاں میں جب بیان کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم چیز بھی بیان کریں خوف بھی پیدا کریں ترغیب بھی دیں اور پھر بتائیں کہ کیا کیسے کرنا ہے یہ ضروری ہوتا ہے تب ہی ورنہ پھر سامنے علیہ کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا تو اس لیے ہم گزارش کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ میں بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ کوشش یہی ہے تیس سال کی تبلیغ کی میری عمر ہے تیس سال کی تبلیغی عمر ہے تو اب اس میں یقینی سی بات ہے کہ لاکھوں لوگوں میں رہ کر میں نے کام کیا ہے اور اب کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بلا مبالغہ کروڑوں لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچتا ہے تو تجریبہ ہے کچھ اللہ نے اپنے کرم سے چیزیں عطا کی ہوتی ہیں ہر ایک کو مختلف چیزیں دی ہوتی ہیں تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کہی یہ کمال ہے ہمارا تو نہیں ہے تو اس کمال کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں آپ کے بیان کے بھیجنے سے یا کسی کو ترغیب دینے سے لنکی بھیج دیں آپ کہ اگر یہ سن لو اور اس نے سنا اور اس کے ذہن میں کوئی بات بیٹھ گئی وہ گناہ سے بچتا ہے وہ نیک عمل کی طرف آ جاتا ہے تو آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا تو آپ یہ وضاحت میں کر چکا ہوں کہ کافر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا اگر حالت کفر میں مر گیا لیکن جو کافر تھا مشرق تھا لیکن موت سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق مل گئی تو اس کے سارے گناہ بخشے جائیں گے قرآن یا حدیث میں اکثر جو عذابات بیان ہوئے ہیں وہ صرف کافروں کے لیے ہیں مسلمانوں کے لیے نہیں یہ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ آپ کافر کوئی یہاں پر عذاب کا معاملہ پڑھیں قرآن میں اور کسی مسلمان سے معدللہ گناہگاری ہو سے کہیں تیرے لیے دیکھ یہ بیان ہوا ہے تمہارے بارے میں بیان ہوا ہے نو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں یہ اس کے بارے میں بیان نہیں ہوا کیونکہ یہ مسلمان ہیں ہاں اس کی حرکتیں کافروں والی ہیں لیکن یہ مسلمان ہیں اس کے لیے یہ نازل نہیں ہوا نازل کافر کے لیے ہوا اس لیے آج جب میں سمجھاتا ہوں تو میں فوراً وضاحت کرتا ہوں کہ یہ کافر کے لیے ہیں مسلمان کے لیے نہیں ہیں یوں تاکہ آپ نہ سمجھیں کہ مسلمان میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی سزائیں ہیں یہ قرآن میں تحریف ہوگی تبدیلی انسانی تصرف سے جو قرآن میں تبدیلیاں پیدا کی جاتی ہیں اس کو تحریف کہہ دیتے ہیں تو یہ چاہے آپ لفظ بگاڑ دیں چاہے جو آیت کا مقصود اور مفہوم ہے اس کو کچھ اور کہہ کر بیان کر دیں غلط ہے جسا بھی یہ لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت یہاں ہر عام جھوٹا مراد نہیں ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جھٹلائے رسول کے رسول ہونے کو جھٹلائے جو قرآن کا انکار کرے وہ لوگ مراد ہیں یعنی کافر اور ہم مسلمانوں میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوئے نہ کہتے ہیں تمہیں سننے لعنت اللہ علی القاذبین اس میں بول دیتے ہیں اسی طرح لعنت اللہ علی الظالمین تو ظلم سے مراد یہاں کفر و شرک والا ظلم ہے ہر ظلم نہیں ہے تو یہ اچھی طرح آتھ رکھیں جو قرآن مجید میں چیزیں بیان ہوئیں بعض اوقات وہ مخصوص لوگوں کے لئے ہوتی ہیں انہیں دوسروں پر یوں کہہ کر چسمہ نہ کریں کہ تمہارے لئے ایسا ہے یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا مقصود بدلنا ہوگا ہاں یوں کہیں کہ یہ قرآن میں بیان ہوا ہو سکتا ہے خاص تمہارے لئے نہ ہو لیکن عبرت حاصل کرو یہ طریقہ سب سے بہتر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کا ذکر کیا ان کے معلو افعال کا اور اس کے بعد ثابت فرمایا کہ جہنم سے دور رہیں گے لیکن جو ایسے عامال اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا تو اب یہ برکت کے لئے کچھ آگے جو آیات ہیں وہ میں ذکر کر رہا ہوں اللہ نے اس ان سے ایسے عامال اختیار کر لیے گئے ہوں پھر بھی ان افراد سے باز کا استثنہ کر دیا انہیں اس گروہ سے باہر نکال دیا کیسے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اللہ کا کتنا بڑا کرام ایک آدمی پوری زندگی کفر و شرک میں گزارے پوری زندگی لیکن آخری وقت میں تائب ہو جائے ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دیتا ہے یہ اس کی بینیازی ہے ایک شخص ہمیں سوری زندگی تنگ کرتا رہے ہر طرح سے پھر جب مرنے لگے تو ہمیں بلا کے یا ہمارے پاس کس طرح آکے کہ یا مجھے معاف کر دو میں نے بڑے غلطیاں کیے تو ہم کہتے ہیں اب تجھے خیال آیا ہے غلط ہے کہ نہیں معاف کرو بہت ہی مشکل ہے کہ ہم معاف کریں لیکن اللہ تعالیٰ کی شان بینیازی ہے اور یہ گناہگاروں کے لئے بڑی خوشخبری کا پیغام ہے کہ آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ اپنے آپ بیوی بچوں کے ساتھ تھوڑا سا نامناسب روئیہ رکھیں ماباپ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ یہ قریب ترین رشتے ختم ہو جاتے ہیں لوگ آپ کو اجدن بھی بنا دیتے ہیں لوگ آپ کی زیادتیوں کو یاد رکھتے ہیں آپ کی احسانات کو بھول جاتے ہیں ایک دفعہ آپ کسی کو برا کہہ دیں وہ اس کے یہاں بیٹھے گا اور سو دفعہ اس کے ساتھ اچھا عمل کریں بھول جائیں گے لوگ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تو یہ لوگ جو آپ کی برائیوں کو یاد رکھیں اور اچھائیوں کو نظر انداز کر دیں ہم ان کے لئے پوری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور میرا وہ رب جو ذات بے نیاز ہے نہ ہماری اچھائی اس کو نفع دیتی ہے نہ ہماری برائی سے اس کو نقصان ہوتا ہے وہ تو بے نیاز ذات ہے اس کے باوجود ہم ساری زندگی اس کے احکام کو فراموش کریں وہ پھر بھی نام دے دیتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے تو اس رب کے قریب آئے نا جس کو خود کچھ نہیں چاہیے وہ غیر محتاج ہے یہاں تو آپ کسی کو دیں گے تو وہ آپ کا بنے گا ورنہ نہیں بنے گا دو منٹ میں آپ کی ویلیو یہاں سے یہاں کر دی جائے گی آپ ذرا ذاتی مفادات بند کر دیں اب چاہے سامنے ماں باپ ہوں چاہے بھائی بہن ہوں چاہے بیوی بچے ہوں چاہے دوستہ باپ ہوں آزمانے کے لئے آدمی کرے تو چھوڑیں گے نہیں تو کم از کم رویہ بدل جائیں گے ہم نے تو یہ مشاہدہ کیا آپ نے بھی کیا ہوگا کہ بہت سے ایسے گھر ہوتے ہیں کہ ایک بیٹا کما کے لارہا ہے دوسری کی ابھی نوکری نہیں ہے تو جو کما کے لارہا ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی اور جو بیچارہ نہیں ہے وہ نکمہ نکھٹو مٹی کا تیل بھی چاہیے تیسی کہ ہاتھ میں ڈبا دیا جائے گا جا لے کر آیا مٹی کا تیل اس بیٹے کو نہیں دیں گے کہ جو کما کر لارہا ہے حالانکہ وہ بھی بیٹا ہے اسی طرح زلیل کرنے کا موقع ہے کہ اس کو بہت سے زلیل کریں گے اس کو اتنا کہیں گے بیٹا ایسا ٹھیک نہیں ہے دیکھ لو پھر تم جس سے مناسب سمجھو پتہ ہے جی تنخواہ روک دے گا تو آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے جس کے لئے ہم مرے مٹے ہیں اور ان لوگوں کے لئے ہم گناہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے اللہ کو نراز کر رہے ہیں اللہ فائدہ ہوگا اللہ کی طرف آئیں اللہ کو راضی کریں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو چھوڑ دیں ان کے ساتھ اتنا ہی تعلق ضرور ہونا چاہیے جتنا آپ کے اوپر اللہ نے فرض رکھا ہے آپ ان کے حق ادا کریں ٹھیک ہے پیار محبتیں سی رویہ رکھیں لیکن ان کی وجہ سے گناہ کی طرف نہ آئیں بے مروتی کی طرف نہ آئیں بلکہ صرف اللہ کو راضی کریں ہاں اب اگر آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور یہ ناراض ہوں ماں ناراض ہوگئے کہ تم رشوت تو لے کر نہیں آتے کی پوسٹ پہ بیٹھا ہوئے تو دوسرے کہ دیکھ بچے نے اس پوسٹ پہ بیٹھا تھا بنگلہ بنا لیا تھا ڈیفینس میں لینڈ کروزر آگئے تھی فلان تو بلکل نکمہ ہے جا میں تو اس سے نہیں بول دی اب ماں ناراض ہوئے یہ فرض کر لیں ہونے دو آپ پیار محبت کا معاملہ رکھیں اپنی حلال رزق لاکر امہ کو دیں لیکن اپنے اللہ کی بات ماننی ہے بس یہ چیز ضروری ہوتی اور اس میں عموماً لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اللہ کو بعد میں راضی کر لیں گے پہلے ماں تو راضی ہو جائے بیوی بچے تو راضی ہو جائے دوست تو راضی ہو جائے افسر تو راضی ہو جائے بوس راضی ہو جائے اور اسی میں بچارے کسی کو بھی راضی نہیں کر پاتے اور وہ بچہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے سارے رشتے ایسی تھے عارضی تھے اصل تو اللہ سے محبت اور پیار کا رشتہ ہے جس کو ہمیں قائم کرنا چاہیے تھا اللہ تعالی نے شاہد فرمایا وَمَن تَعْبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبِ لَلَّهِ مَتَابَ اور جو توبہ کرے اور اچھے کام کرے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے جیسا رجوع لانا چاہیے تھا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مدح فرمائی ہے کہ ٹھیک ہے خطا ہوتی ہیں گناہ ہوتے ہیں کفر ہو گیا شرک ہو گیا ابھی زندگی باقی ہے اللہ کی طرف آ جاؤ تو اللہ تعالی نام دے گا اور پھر ان کی اب ان میں کون سے صفات ظاہر ہونی چاہیے اگرچہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن چونکہ تسلسل سے چل رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو میں کمپلیٹ کر لوں اللہ تعالی فرماتا ہے وَالَّدِينَ لَيَشْهَدُونَ الزُّورَ اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے یہ اللہ کے وہی نیک بندوں کا تذکرہ کہ چاہے وہ تائم پہلے اچھے تھے وہ ایسا کریں گے یا فرد کریں پہلے نہیں تھے توبہ کر کے ان کو اختیار کر لیں تو اللہ تعریف فرمارا ہے اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں اب ہمارے ہاں جھوٹی گواہی کس پدر زیادہ ہے آپ اندازہ کریں اگر آفیس فیکٹری کے اندر کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم اپنے دوستوں کا پردہ ڈھکنے کے لیے جب انکوائری شروع ہوتی تو کتنا جھوٹ بول دیتے ہیں دوست کہتا ہے جھوٹ بول دی تو دیکھ میری نوکری چلی جائے گی ہاں بے فکر رہے اللہ ناراض ہو کوئی باحت نہیں رسول ناراض ہو کوئی باحت تم تو راضی ہو جاؤ گے میں تمہارے لئے جھوٹی گواہی دوں گا لیکن حرام اور گناہ کبیرہ جھوٹی گواہی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سچی گواہی دینے میں فتنہ انتشار ہوگا خاموش ہو جائیں جھوٹی بھی نہ دیں بولو میں نہ تیرے خلاب بولوں گا نہ تیرے حق میں بولوں گا چل میں اتنا کر سکتا ہوں لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ جھوٹی گواہی دیں اور جھوٹی گواہی دے کر ویسی حرام اور گناہ کبیرہ اور کسی بے گناہ کو دس دس سال سلاحوں کے پیچھے بھیج دینا آپ سوچیں تو سے کس قدر تکلیف دا عمل ہے اس گناہ اس بیچارے آدمی کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے ایک آدمی جیل میں چلے جا اور یہ بات باہر مشہور ہو جائے کتنی بدنامی ہوتی ہے اس کی بچیوں سے شادی کرنے کے بارے میں لوگ دس دفعہ سوچیں گے اس کے بچے جہاں سے گزریں گے ان پر آوازیں کسی جائیں گی پورے خاندان میں معروف ہو جائے گا کہ بھئی ان کا باپ تو جیل میں ہے اب بیچارہ بے قصور ہے لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں نہیں بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بے قصور جیل میں ڈال دیں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں میں اب یہ بددعا تو نہیں دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالی ان پر بھی ایک ایسا جھوٹا کیس بنا دے اور یہ جیل میں پہنچے اور پھر یہ اسی طرح قسمیں کھا کھا کر اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگ رد کرتے ہو پتا چلے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے تو جیلوں میں بہت بے گناہ لوگ بند ہیں بیس بیس سال پچیس پچیس سال کی سزاؤں کے ساتھ بند ہیں اور ظالم باہر گھوم رہا ہے مظلوم کو نڈال دیتے ہیں ساس جو ہے وہ بہو کے اوپر جھوٹا الزام لگاتی ہیں بعض اوقات اور جو بچیاں ہوتی ہیں وہ امی کی طاعت کر رہی ہوتی ہیں ہاں امی ٹھیک کہہ رہی ہیں اب بھائی پوچھ رہا ہے کہ بچرا آدم کے بیٹا بیچ میں فض جاتا ہے ایک طرف ماں ایک طرف بیوی ہے اب ماں الزام لگا رہی ہے اس نے مجھے یوں مارا تھا اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا یہ اب وہ بیٹا پریشان وہ بہنوں سے پوچھتے ہیں ہاں وہ کہتی ہیں ہاں بلکل مارا تھا یہ ہے جھوٹی گواہی حرام اور گناہ کبیرہ اپنی ماں کو بچانے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ کوئی فیور میں جھوٹی گواہی کس نے جائز قرار دی ہے آپ سچی بھی نہ دیں چلیں اگر سمجھتے ہیں کہ ماں بعد میں نراز ہوگی اور یہ ہوگا ہوگا یا بھابی کے سامنے ماں کی انسٹ ہو جائے گی خاموش ہو جائیں نہ جواب دیں اگرچہ بھائی سمجھ جائے گا کہ خاموش ہے تو اس کے مطلب ماں نے جھوٹا الزام لگایا ایسے ہی بیوی ہوتی ہے بعد اوقات وہ جھوٹا الزام لگا کہ کسی فریق کو اپنا گواہ بنا رہی ہوتی دوسری بھابی کو بنا لیا فلان کو بنا لیا غلط ہے تو یہ جھوٹی گواہی کا نظام ختم ہونا چاہئے یہ گھروں میں بھی ہے اور بہت سی جگہوں پر اور جب وہ کسی بہودہ محفل کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھال کر گزر جاتے ہیں کتنی بڑی بات اللہ نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی ایک ہم لوگ ہیں اگر چار پانچ چھے آدمی کو جھمگٹا دیکھیں گے نا تو اسکوٹر روک روک کے اتر کے دیکھیں گے کیا ہو گیا ہے چلو یہ یہ بھی ہو سکتا ہے انسانی ہمدردی میں یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم مدد کر سکیں اچھی بات ہے ہمارے کراچی میں میں نے دیکھی یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی ایمبلنس نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو لوگ چھوڑ کر کسی کو جاتے نہیں ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں آفس میں دیر ہو رہی ہے میں صبح صبح کتنے منظر دیکھتا ہوں اسکوٹر گری ہوئی ہے یہ منظر بچوں کو سکول چھوڑنے جاتے ہیں تو سب نظر آتا لیکن جائیں گے نہیں جب تک ایمبلنس نہیں آجائے گی اس کو بیچاروں کو بٹھائیں گے ساتھ میں پانی پل آرہا ہے کوئی اس کے پاؤں سیدھا کر رہا ہے کوئی اس کے موٹر سیکل اٹھا رہا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو اس کے حساب سے وہ یہ ہے کہ اگر ہم جھانکتے ہیں اور اس میں کوئی خراب قسم کا کام ہو رہا ہے تو پھر ہمارے قدم وہیں جم جاتے ہیں ہم آگے نہیں چلتے ہیں کہیں اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں آواز آتی میوزک کسی کہتا ہے یا رفولان کہ شادی ہو رہی ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ کچھ سنگرز آئے ہوئے ہیں وہ کچھ ڈانس ماس پارٹی ہو رہی ہے تو چلی یا جا دیکھیں تو صحیح ادھر پہنچ جاتے ہیں وہاں سے عزت سنبھال کے نہیں گزرتے پہنچ جاتے ہیں ایسی کوئی محفیل مجلس ہو رہی ہوتی ہے اسکول میں کالیز میں گیدرنگ بیٹھے ہوئے ہیں اور گندی اور فہش باتیں شروع ہو جاتی ہیں خراب قسم کی گالیاں دے رہے ہیں ماں بہین کی زومانی باتیں کر رہے ہیں اور فہش قسم کی باتیں ہمیں پتا ہے اٹھ کے نہیں جائیں گے ماں سے اللہ کے جو اچھے بندے ہیں وہ اس قسم کی محفیل کی طرف توجہ نہیں کریں گے بیٹھیں گے نہیں حتیٰ کہ اگر شادی بیہا کے ہال میں اس طرح کی کوئی خرافات ہیں اور جانا بھی ضروری ہوتا ہے جیسے رشتہ دار وغیرہ ہیں تو پھر وہ اندر نہیں بیٹھتے وہ باہر نکل جاتے ہیں کئی فٹ پات پہ دور ہوتل پہ بیٹھ گئے جب وہ خرافات ختم ہو گئیں تو پھر آ کر شادی ہال میں چلیں بیٹھ گئے لیکن وہ وہاں پر ایسا نہیں اسی طریقے سے کوئی خراب قسم کی کسی بےہودہ محفل کے پاس سے تو عزت سنبھال کر گزر جاتے ہیں اور خاص طور پہ دیکھیں اب یہ چونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کا ذکر کر رہا ہے اور نیک بندہ شرع گیٹ اپ میں ہوتا ہے اموماً اس کو معظم دینی کہتے ہیں معظم دینی جو دینی علامت بنے اس میں علماء بھی ہوتے ہیں مفتیان کرام ہیں اس میں پیر حضرات جو بعمل قسم کے ہیں اسی طرح عام مومن جس کی داڑی ہے جس کے سر پہ امامہ ہے یا کم از کم ٹوپی ہے اب کوئی بےہودہ محفل ہو رہی اس میں ہلڑ بازی ہو رہی ہے ہجڑیں ناچ رہے ہیں یا لڑکیاں ناچ رہی ہیں فرض کر لیں اور وہ ایک داڑی والے صاحب گزر رہے ہیں اگر وہ کھڑے ہو کر دیکھنے شروع کر دیں تو اس میں دین کی بدنامی ہے لوگ کہیں گے مولوی کو دیکھ کیسا دیکھ رہا ہے بلکہ آج کل تو ویڈیو بنا لیں گے اس کی فوراں یوں کر کے تھوڑا سا ڈانس بھی آ جائے گا اس میں اور ویڈیو بھی بنا کے اس کو یوٹیوب پر ڈال دیں گے کہ مولوی صاحب کا دیکھو لڑکیوں کا ڈانس دیکھنا کیسا ہے اور اس میں سب وہ بیزتی ہو جاتی ہے یہ جو ہیں معظم دینی قسم کے لوگ ان کو تو فرض ہے کہ اس قسم کی محافل کو نظر انداز کریں کچھ اگر آپ کے سکول میں کالجز میں اینورسٹیز میں کوئی ایسے بیٹھے میں آٹھ دس لڑکے اور وہ خراب قسم کی بات کر رہے ہیں دوست ہوتے ہیں اچھی باتیں بھی چلتی ہیں مبا باتیں بھی ہیں کوئی فضول سے بھی چلتی ہیں لیکن گندی باتیں جب ہوں فوش باتیں ہوں تو پھر اٹھ کے چلا جائے آدمی یہ ہے اچھے نیک بندوں کی روش اور طریقہ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکس پرگرام میں اس پر مزید کلام کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ